موسیقی زرنبیش موسیقی یہ ریڈیو زرنبیش اردو کی آواز ہے آج نو دسمبر بدکہ دن اور سال دو ہزار بیس ہے اور آپ کی میزبان ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی کیج کے علاقے زامرن میں کابز پاکستانی فورسز کے ساتھ جڑب تین بلوچ سرمچار شہید ہر رکھ سے دو مسخ شدہ لاش برامت لاپتہ عبد الرحو بلوچ کوئٹا پولنس کے حوالے خدہ جیل منتقل پنجور سے ایک شخص بازیا بلوچستان مختلف حاصات و واقعات میں کئی افراد حلاق و زخمی مقامی لوگوں کو اپنے زمین پر جانے سے روکے جانے والے ترقی کو نہیں مانتے اختر میگر ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک عیسائی صحافی بے دردی سے قتل امریکہ نے پاکستان اور سعودی عرب کو مذہبی آزادی کے حوالے سے بلیک لسٹ کر دیا یورپی یونین کے نیا قانون منظور انسانی حقوق کی پاملیہ کرنے والوں پر پابندی لگایا جا سکے گا برطانیہ میں عالمی سطح پر کورونا وائرس کا پہلا ویکسین نوے سالہ خاتون کو لگایا گیا یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے مطلق خبر سارن بلو سے سنتے ہیں کیج کے علاقے زامران میں پیر کے روز قابض پاکستانی فوج اور بلوچ سرمچاروں کے مابین ایک خون ریز جھڑپ میں تین بلوچ سرمچار شہید ہوئے ہیں ریڈیز رنبش کی نامنگار کے مطابق خون ریز جھڑپ زامران کے پہاڑی سلسلے میں ہوا جس میں مختیار سکنے ملک آباد ساجد سکنے گڑگی بالگتر اور عزیز احمد شہید ہوئے جس کے بعد رات گئے قابض فوج نے ان کی لاشی ڈسٹرکٹ ٹیچنگ ہسپتال منتقل کر دیئے شہید ہونے والوں میں سے ایک کا تعلق بلوچ آزادی پسند مسلح تنظیم سے ہے تاہم کسی تنظیم نے اس خبر کی تصدیت یا تردید نہیں کی ہے دوسری طرف کیچ ہی کے علاقے ہیرونک میں قابض پاکستانی فوج نے دو افراد کو قتل کر دیا ہے جن کی شناخت محمد حنیف ولد میران سکنے تجابان اور امیر بخش ولد زباد سکنے سنگاباد تجابان کے ناموں سے ہوئی ہے دو سال قبل دال بندن سے قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں حراست بعد لا پتہ ہونے والے بلوچ صحافی سلام صابر کے چھوٹے بھائی عبدالرعوف کو منظر عام پر لایا گیا ہے تاہم انہیں رہا نہیں کیا گیا ہے سلام صابر نے اپنے چھوٹے بھائی کے منظر عام پر لائے جانے کی تصدیق کرتے ہوئے فیس بک پر لکھا ہے کہ چھوٹا بھائی عبدالرعوف کوئٹا ہودہ جیل سے منظر عام پر آ گیا ہے تاہم ابھی تک معلوم نہ ہو سکا ہے کہ ان کے خلاف کس نویت کے مقدمے دائر کیے گئے ہیں یاد رہے عبدالرعوف کو آٹھ ستمبر سال 2018 کو امین آباد چاغی سے گرفتار کر کے لا پتہ کیا گیا تھا دوسری طرف 26 نومبر سال 2019 کو پرام پنجگور سے قابض پاکستانی فوج کی ہاتھوں لا پتہ مجیب بلوچ ولد رسول بخش بھی بازیاب ہو گئے ہیں بولان میں درنجن کے مقام پر مخالف سمت سے آنے والی دو گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی ہیں جس کے نتیجے میں تین افراد موقع پر حلاق جبکہ چار افراد زخمی ہو گئے ہیں پنجگور اور پروم کے درمیان واقع طویل لمبی میدان پرومی کپ میں پیش آنے والے روڈ حادثے میں دو افراد حلاق جبکہ چار افراد زخمی ہوئے ہیں جن کا تعلق واشق سے بتایا جاتا ہے مستم کی علاقی کٹکوچہ میں مختلف واقعات اور حادثات میں چار افراد زخمی ہوئے ہیں گردگاپ کے علاقی گرگینہ میں دو قبائل کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے جس میں ایک شخص حلاق اور ایک زخمی ہوا ہے کوئٹا میں سریاب روڈ پر تاریخ اسپتال کے غریب چوروں کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوا ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ ورکن قومی اسمبلی پاکستان اختر منگل نے کہا ہے کہ ترقی کے نام پر مقامی لوگوں کو اپنی سرزمین سے روکنا لوگوں کی استحصال ہے جسے کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں اختر جن منگل کا کہنا تھا کہ گوادر میں بار لگایا جا رہا ہے تاکہ مقامی لوگ داخل نہ ہو سکیں انہوں نے سوال کیا ہے کہ یہ کس قسم کی ترقی ہے جہاں مقامی لوگوں کو اپنی سرزمین پر جانے سے منع کیا گیا ہے یہ درقی نہیں بلکہ استحصال ہیں ہم اسے کبھی قبول نہیں کریں گے دوسری طرف گڑانی میں اپنی ایک روزہ دورے کے دوران اختر منگل نے کہا کہ سی پیک سے بلوچستان کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا جبکہ جزائر پر قبضہ کیا جا رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ پی ڈی ایم حکومتی خاتمے کے لیے ہر سطح پر احتجاج کا حق رکھتی ہے وقت آنے پر قومی اسمبلی سے استعفاؤں کا لائن لگے گا پھر حکومت بھی ڈیر ہو جائے گی نیشنل پارٹی کے ترجمان نے کہا ہے کہ بلوچستان حکومت کی غیر سنجیدگی کی سبب بلوچستان کے حالات روز بروز خراب ہوتے جا رہے ہیں سماج دشمن اناصر کو کھلی چھوڑ دی گئی ہیں امن امان کی بھرتی ہوئی صورتحال نے عوام کا جینہ محال کر دیا ہے سماج دشمن اناصر منشیات اور دیگر برائیوں کے علاوہ عام لوگوں کی زمینوں پر زبردستے قبضہ کر کے انہیں زد کوب بھی کرتے ہیں بیان میں کہا گیا کہ گزشتہ دنوں کیج کے تحصیل ہوشاب میں سعید لاتو نامی شخص نے اپنے مسلح گروہ کے ساتھ ندیم چار شمبے کے زمینوں پر زبردستے قبضہ کیا جب ندیم نے مضاہمت کی تو اس نے ساتھی ان کے ساتھ ان پر حملہ کیا اور کلاشنگ کوف کے بٹن سے اس کو شدید زخمی کر دیا جبکہ علاقہ امائدین کے طرف سے ایف آئی آر درج کرانے کے باوجود انہیں گرفتار نہیں کیا جا رہا بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر اسی طرح انتظامیہ اور دیگر سیکیورٹی کے اداروں نے چور بدماش اور منشیات فروشوں کی پشت پناہی کی تو اس سے علاقے پر انتہائی منفی اثرات مرتب ہوں گے خوزدار لیویز فورس میں میرٹ کے برعکس بھرتیوں کے خلاف نسار احمد سمیلہ نوتانی علی اصغر اور ولید نامی نوجوانوں کی رہنمائی میں متاثرین نے خوزدار سے کوئٹا کے لیے لانگ مارچ شروع کی ہے روانگی سے قبل خوزدار پریس کلپ کے سامنے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خوزدار لیویز کی بھرتیوں میں بے قائد گیاں ہوئی ہیں میرٹ پر آنے والے امیدواروں کو لسٹ سے نکال کر اپنے من پسند امیدواروں کو تیانات کیا گیا ہے جس کے خلاف ہم مجبوراں خوزدار سے کوئٹا تک لانگ مارچ کر کے اپنے حقوق کی جنگ رڑ رہے ہیں اور میرٹ پر تیاناتی کے لیے جدجہت کر کے یہ ثابت کریں گے کہ اب نائنصافی اقربہ پروری نہیں چلے گی جس کے لیے ہم نے ثبوت بھی اکھٹے کیے ہیں کٹ پتلی وزیر علیہ بلوچستان جام کمال نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا ہے کہ صوبہ حکومت آگے بڑھتے ہوئے تمام طلبہ و طالبات کے کالجز کو ڈگری کالجز کا درجہ دے رہی ہے جس کے ساتھ ساتھ ان کالجز میں تمام سہولیات کی فراہمی کو بھی یقینی بنا رہے ہیں جام کمال نے ٹویٹر پر ایک فہرست پیج جاری کی ہے جس کے مطابق بلوچستان کی 23 انٹر کالجزوں کو ڈگری کالجزوں کی طور پر اپگریڈ کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے بلوچستان میں پٹ فیڈر کے نال ایکسٹینشن پروجیکٹ میں 69 کروڑ روپے کی کرپشن کا انکشاف ہوا ہے جس پر نیب بلوچستان نے پروجیکٹ ڈائریکٹر فرم کنسلٹنٹ سمیت 16 افراد کے خلاف ریفرنس احتساب عدالت میں دائر کر دیا ہے نیب کو پٹ فیڈر کے نال ایکسٹینشن پروجیکٹ کی تحقیقات کے دوران معلوم ہوا ہے کہ پروجیکٹ ڈائریکٹر شیر زمان نے نیشنل ڈیولپمنٹ کنسلٹنٹ فرم کے کنسلٹنٹ محمد فاروق ٹھیکدار عبدالغفار ردیگر کی ملی بھگت مختلف منصوبوں کے لیے مختص فنڈز منپسند ٹھیکدار کو منتقل کرتے ہوئے اضافی ادائیگیاں کی جس سے قومی خزانے کو 69 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان پہنچا پاکستان میں اقلیتی برادریوں کو عرصہ آیات سے تنگ کیا جارہا ہے ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق قیبر پکتونکوا کے جنوبی شہر ڈیرہ اسماعیل کان میں نامعلوم اپراد نے پائرنگ کر کے مقامی صحافی قیس جاوید مسیح کو قتل کر دیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے قیس جاوید مسیح کو مدینہ کالونی میں واقعے گھر کے قریب پائرنگ کا نشانہ بنایا قیس جاوید دس سال سے ایک نیجی ٹی وی کے ساتھ کیمرامین کی ایسی ایس سے منسلک رہے اس کے علاوہ وہ پچھلے چند سالوں سے عید نامہ کے نام سے ایک ویب چینل چلا رہے تھے کشمیر میں گلتی سے لائن آف کنٹرول اوبور کرنے والی دو بینوں کو راولہ کوٹ پونچ کراسنگ پوائنٹ پر پاکستانی اکام کے عوالے کر دیا گیا ہے یاد رہے پیر کے روز پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کے علاقے اباس پور کی دو بینیں سنہ زبیر اور لائبہ زبیر گلتی سے الوسی پار کر کے بارتی کشمیر چلی گئی تھی جہاں انہیں بارتی سیکورٹی پورسز نے حراست میں لے لیا تھا جمعیت علمہ اسلام کے سربرا مولانا پزل رحمان نے سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے مسلح جتوں سے متعلق وزارت داکلہ پاکستان کے مراسلے کو بدنیتی پر مبنی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ونگ اور رزاکار میں پرک ہوتا ہے رزاکار انسار الاسلام کے ہیں جو جے یو آئی کا دستوری ونگ ہے رزاکار الیکشن کمیشن سے ریجسٹرڈ ہیں مولانا پزل رحمان کا مزید کہنا تھا کہ ڈنڈے کی کوئی ریجسٹریشن نہیں ہوتی نا لائسنس ہوتا ہے ایسے مراسلے صرف سیاسی دباؤ کے لیے ہوتے ہیں پنجاب میں مسلم لی گنون کے ارکان اسیمبلی نے اپنے استیپے مرکزی قیادت کو بجوانا شروع کر دیے ہیں ایک ذرائع کے مطابق لاور سے رکن قومی اسیمبلی افزل کوکر اور رکن صوبائی اسیمبلی سیب کوکر نے قیادت کو استیپے جمع کرا دیے جبکہ سرگودہ سے ایمینے رانا منور گوس نے بھی اپنا استیپہ پارٹی قیادت کو دے دیا ہے دوسری طرف مسلم لی گنون کی رینما عظمہ بکاری نے کہا ہے کہ ایمینے اور ایمپی ایز نے استیپے بیجنا شروع کر دیے ہیں البتہ پارٹی کی جانب سے ابھی استیپے طلب نہیں کیے گئے ہیں امریکہ نے مذہبی آزادی کے عوالے سے بلیک لسٹ ممالک کا پیرس جاری کیا ہے جس میں چین سعودی عرب اور پاکستان کے ساتھ پہلی بار نائجیریا کو بھی شامل کیا گیا ہے اس سے یہ ممالک مستقبل میں ممکنہ امریکی پابندیوں کی زد میں آ سکتے ہیں امریکی وزیر کارجا مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ مغربی اپری کی ملک نائجیریا بھی ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں انیس سو اٹانوے کے بین الاقوامی مذہبی آزادی ایکٹ کے مطابق تشویش پائی جاتی ہے امریکی قوانین کے مطابق جن ممالک کو مذہبی آزادی کے لیے بلیک لسٹ کیا گیا ہو انہیں اسے بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ امریکی امداد قتم کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر پابندیاں بھی آئیت کی جا سکتی ہیں افغانستان کے جنوبی صبح کندار کے زلہ دامان جڑی اسپین بولدیک اور ارگنداب میں تالبان کی جانب سے افغان پورسز پر عملے کیے گئے ہیں تالبان کی جانب سے پہلا کندار شہر سے متصل دامان زلہ کے پولیس مرکز پر بارودی مواد سے برے مزدہ ٹرک کے ذریعے عملہ کیا گیا جس میں زلہ پولیس سربرا عبدالو عدود سمیت نو پولیس کپیہ ادارے انڈی ایس کے دو ایلکار سمیت پندرہ شہری اور زلہ کمیشنر دفتر کے ساتھ ملازم زکمی ہوئے ہیں دوسرا عملہ جڑی کے علاقے کلی وزیر میں ہوا جس میں اسکری اکام کے مطابق ایک ایلکار علاق ہوا تیسرا عملہ اسپین بولدیک کے بازار میں اپغان پورسز کی گاڑی پر ہوا جس میں ایک ایلکار علاق جبکہ تین زکمی ہوئے چوتہ دماغ کا جڑی زلہی میں پاشمول کے علاقے میں ہوا جہاں اپغان پورسز نے دعویٰ کیا بارود سے برے مزدہ ٹرک کو عدب تک پہنچنے سے قبل ہی پائرنگ کر کے تباہ کیا اپغانستان میں امریکہ کے قائم مقام سپیر راس ویلسن نے کہا ہے کہ تالبان یہ توقع کر رہے ہیں کہ دسمبر کے وست تک اپغان حکومت ان کے مزید سات ازار قیدی ریا کر دے گی کابل میں صاحبیوں سے گبتگو کرتے ہوئے امریکی سپارتکار راس ویلسن کا کہنا تھا کہ قیدیوں کی ریای امریکہ اور تالبان کے درمیان تیہ پانے والے معاہدے کا حصہ ہے ان کے بقول تالبان یہ سمجھتے ہیں کہ دعا معاہدے کے مطابق جسمبر کے وست تک ان کے قیدیوں کی ریای کے معاملے میں پیش ربط ہوگی برطانیہ جرمنی اور پرانس نے ایران کی یورنیم کو ابزودہ کرنے کے لئے آلیہ سرگرمیوں پر گہری تشویش کا ازار کرتے ہوئے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ اگر ایران سپارتکاری کو موقع دینے میں سنجیدہ ہے تو اس کو ان اقدامات پر عمل درامت نہیں کرنا چاہیے تینوں مغربی طاقتوں نے مزید کہا ہے کہ ایران کی جانب سے آئی اے ای اے کو نتنز میں واقع اندن کو ابزودہ کرنے کے پلانٹ میں جدید سینیٹری پیوجس کی تنصیب دوہزار پندرہ میں تیشدہ جوری سمجھو دے کی شرائط کے مناپی ہے دوسری طرف ترجمان ایرانی وزارت کارجہ سعید کتیب زادہ نے اپتہ وار پریس کانپرنس میں کہا ہے کہ ایران اپنی ذمہ داریوں سے واقف ہے اور قومی سلامتی پر کوئی سمجھو دے اور مذاکرات نہیں کریں گے ترجمان کا کہنا تھا کہ عالمی جوری معایدہ پہلے ہی تحریر شدہ ہے اس پر دوبارہ بات نہیں کریں گے بارتی ریاست اتر پردیش میں جبری تبدیلی مذہب یا مبینہ لب جیات کے قلاب قانون واضح کیے جانے کے بعد پہلے عبتے میں ہی ریاستی پولیس نے چھے اے پائی آرز درج کرتے ہوئے انتیس اپرات کے قلاب کاروائی کی ہے پولیس نے دس اپرات کو گرفتار بھی کیا ہے یہ قانون مبینہ طور پر لالچ زبردستی یا دھوکے سے مذہب کی تبدیلی اور جبرن بینل مذاہب شادیوں کے واقعات روکنے کے لئے منظور کیا گیا ہے یورپین یونین نے ایک قانون منظور کیا ہے جس کے تحت آئندہ سے انسانی حقوق کی قلاب ورزی کرنے والوں پر پابندی آئیت کی جا سکے گی یورپین ایکسٹرینل ایکشن سرویس کی جانب سے جاری کردہ علامیہ کے مطابق یورپی یونین کے پارن اپیرز کانسل نے انسانی حقوق کی عالمی پابندیوں کا ایک عالمی نظام اپنایا ہے جس کی مدد سے اور دنیا بر میں انسانی حقوق کے قلاب کام کرنے والے اپراد تنظیموں اور اداروں پر پابندیاں آئیت کر سکے گا برطانیہ میں منگل سے کرونا ویکسینیشن پروگرام کا آگاز کر دیا گیا ہے جس کے تحت دنیا میں کرونا وائرس کی پہلی ویکسین نبے سالہ کاتون کو لگائی گئی برطانوی میڈیا کے مطابق کرونا وائرس کی پہلی ویکسین شمالی آئرلینڈ کی نبے سالہ کاتون مارگریٹ کینان کو لگائی گئی ہے مارگریٹ کینان کو پائزر اور بائیو انٹیک کی کرونا ویکسین لگائی گئی ہے